ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ لیکن یہ فیکٹ ہے سب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے میڈیا نے اس کو پہلے چلایا ہے ہم نے نے ٹوٹ کیا ساری میڈیا نے اس کو پہلے چلایا ہے اور ممبئی میں شرجل امام کے سپنوں کو پورا کرنے کے نارے اگر لگتے ہیں تو یہ بہت شرمناک بات ہے کیونکہ شرجل امام یہ کوئی بہت بڑی ہستی نہیں ہے یہ کوئی بڑا نیتا نہیں ہے یہ کوئی بہت ویچارک نہیں ہے یہ وہ ویکتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اسم کو بھارت سے توڑوں گا میں نورت ہیسٹ کو بھارت سے توڑوں گا بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی جو بات کرتا ہے اس کے سپنے آپ پورے کرنا چاہتے ہو ہو کون آپ کس کے سپنے پورا کرنا چاہتے ہو بھارت کو توڑنے والوں کے تو یہ ممبئی میں سہن نہیں کیا جا سکتا اور میرا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو شرجل امام کے سپنے پورے کرنے کی بات کرتے ہیں اور جو لوگ سوویدھان کو بچانے کی بات کرتے ہیں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ سویدھان اس کی اجازت دیتا ہے بھارت کے ٹکڑے کرنے کی میرا تو سیدھا ماننا یہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر دیش دروہ کا قانون لگنا چاہیے اور ان کو سجا ملنی چاہیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سویدھان کی پرتی کو آگے رکھتے ہیں ترنگے جھنڈے کو آگے رکھتے ہیں اور دیش ٹھوڑنے کی بات کر رہے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ ابھی یہ بہاں تو مجھے کوئی ترنگا جھنڈا دکھا نہیں لیکن جو لوگ ان کو بیک کر رہے ہیں ایسے لوگ یا جو لوگ آج میدان میں کودے اور کہتے ہیں ہم سویدھان بچانے کے لئے کودے میں ان کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں سویدھان بچانے کی بات کرنے والوں کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے آپ کو یہ منظور ہے کیا میں کانگریس کو پوچھنا چاہتا ہوں میں شیو سینہ کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ جیسی پارٹی کو پوچھنا چاہتے ہو کہ آپ اس کا سمرتھن کرتے اور دیکھیں مہاراشت میں مجھے کانگریس اور نسی پی سے تو کوئی اپیکشہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو ووٹ کے لالچ میں ایک پرکار سے اندھی ہو چکے ہیں جب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مہاراشت میں تو ابھی کوئی چناؤ ہے نہیں تو شیف سینا، نسی پی، کانگریس اس طرح کے دیش دروہیوں کے ساتھ دینے والوں کے سمرتھن میں ناری لگانے والوں پر چپ کیوں ہیں وہی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چپ کیوں ہے اور میری اپیکشہ تو شیف سینا سے ہے آج ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ گئے ہو کانگریس نسی پی کے ساتھ گئے ہو پر آپ کا مول ویچار کیا ہے آج سے پہلے جب آپ ان کے ساتھ ہنے تھے اور کوئی اگر ایسا نارہ لگاتا تھا تو آپ کا ریاکشن کیا ہوتا تھا وہ ریاکشن کیوں نہیں آرہا ہے آج وہ ریاکشن کیوں بند ہے دیش کے خلاف نارے لگنے کے بعد اگر شیف سینا کے مکھے منتری کوئی بات نہیں کہیں گے شیف سینا کی سرکار اگر اس کے اوپر کاروائی نہیں کرے گی تو کیا مہراشت کی جنتہ اور دیش کی جنتہ ان کو معاف کر پائے گی آپ کے ادھر ٹھاکری سے کیا مان کریں گے اس معاملے میں دیش درو کا مقدمہ درجو لڑکوں کو تراند گرفتار کیا جائے بلکل جی دیش درو کا مقدمہ بلکل دائر ہونا چاہیے اور جن لوگوں نے اس پرکار کے نارے دیئے ہیں ان کے اوپر کاروائی ہونی ہی چاہیے دیکھیں کسی کے ساتھ مدبید ہو سکتے ہیں لوگ تنتر میں آپ کی اور میری ایڈیولوجی الگ ہو سکتے ہیں آپ کو آپ کی ایڈیولوجی رکھنے کا عدی کار ہے مجھے میری ایڈیولوجی رکھنے کا عدی کار ہے میرے متوں کو آپ ماننے کریں ایسا نہیں ہے لیکن جہاں تک دیش کا سوال ہے وہاں پر کوئی کامپرمائز نہیں ہو سکتا چاہے وہ کسی بھی بیچار کا آدمی ہو دیش کی ورود میں اگر نارے لگتے ہیں تو کاروائی ہونی ہی چاہیے بہت دھنے باد ہمارے ساتھ دیوین فرنوی صاحب تے ان کا کہنا ہے کہ دیش سب سے پہلے ہے اور دیش کے خلاف اگر کوئی نارے لگا رہا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے کاروائی ہونی چاہیے اور دیش درو کا مقدمہ ترن درج کرنا چاہیے اس پر شفصینہ کی مکھی منتری ادھو تھاکرے کو سامنے آ کر اگر یہ کاروائی خود کرنی چاہیے وکاس بھدوریا ابی پی نیوز ڈلی موسیقی